پہلے بات کریں گے ایک اہم خبر کی کہ عوام بجلی کے قیمتوں کی مد میں مزید 20 سر روپے سے زاد کا بوجھ اٹھانے کے لیے ہو جائیں تیار حکومت نے ایک ماہ کے لیے بجلی کے قیمتوں میں 2 روپے 65 پیسے فی یونٹ اضافہ کی درخواست نیپرا کو بھیجوا دی ہے اسلام آباد سے ویس کے آنے کی ریپورٹ دیکھئے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کا امکان ہے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست دائر کر دی درخواست کے مطابق ستمبر کے مہینے میں 13 ارب یونٹ بجلی پیدا کی گئی جس کی لاغت 104 ارب روپے رہی گزشتہ ماہ 3 برسوں کی مہنگی ترین بجلی پیدا کی گئی دیزل پر 21 روپے 74 پیسے فی یونٹ فرنے سوائل پر 19 روپے 23 پیسے اور الین جی سی پر 14 روپے 91 پیسے فی یونٹ بجلی پیدا ہوئی سی پی پی اے نے درخواست کی کہ ایران سے گزشتہ ماہ 13 روپے 11 پیسے میں بجلی درامت کی گئی اور مجموعی طور پر پیدا ہونے والی بجلی کی لاغت سے 20 پیسے فی یونٹ لائن لاؤسز کی نظر ہو گئی سی پی پی اے نے نیپرا سے درخواست کی کہ چونکہ ستمبر میں سارفین سے بجلی لاغت پر ایندھن کے اخراجات وصول نہیں کیے تھے اس لیے آئندہ ماہ سارفین سے دو ماہ پیسٹ پیسے فی یونٹ اضافی وصول کرنے کی اجازت دی جائے نیپرا نے سی پی پی اے کی درخواست منظور کرتے ہوئے 27 اکتوبر کو سماعت کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کہتے ہیں کہ اگر درخواست منظور ہو جاتی ہے تو بجلی کے سارفین پر ایک ماہ کے لیے 20 روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا